موسیقی ویلکم تو دا نیکس لیکچر آف ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریشن اینڈ منجمنٹ ہم ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریشن کے لیے اور ایکل ڈی بی ایم ایس یوز کر رہے ہیں اور آپ لوگ یہ نیکس لیکچر جو پہلے اس سے پہلے ہم ٹریگر کے بارے میں پڑھ چکے ہیں اور اس سے پہلے جو پریویس لیکچر تھا وہ ہم نے سٹورڈ پرسیجر کے بارے میں پڑھا تھا اور اس سے پریویس لیکچر کے اندر ہم پی ایل ایسکیل کا بیسک بلاغ کے بارے میں سیکھا تھا تو بیسیکلی جو ہمارے لیکچرز چل رہے ہیں یہ پی ایل ایسکیل بلاغ یا پی ایل ایسکیل کا کوڈ ہی ہم اس کے اندر کیا کرتے ہیں یوز کرتے ہیں جو بیسک سٹرکچر بیسک بلاکتا وہی یوز کرتے ہیں اپنے سٹورٹ پرسیجر بنانے کے لیے ٹریگرز بنانے کے لیے یا پھر ہم کرسرز کو یوز کرنے کے لیے تو آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ بیسکلی کرسرز کے بارے میں ہیں What are the کرسرز کرسرز ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں کرسر is a pointer that point to a result of کیوری کرسر جو ہمارا وہ پوائنٹر ہے جو ہمارے کیوری کے ریزلٹ کو کیا کر رہا ہوگا اپ ڈیر کیوری کرتے ہیں تو اس کیوری کے اندر ہمارے پاس کرسر بائی ڈیفارڈ کیا ہوتا ہے create ہوتا ہے وہ میں جب آپ لوگ کو آگے کیسے create ہوتا ہے کون سا کرسر ہوتا ہے جو بائی ڈیفارڈ create ہوتا ہے وہ میں آگے جا کے اس کی کرسر کی ٹائس میں آپ لوگ کو بتاؤں گا تو کرسر کو اگر ہم یہاں سے define کریں تو ہمارے پاس کرسر is a temporary work area created in the system memory when a SQL statement is executed جب بھی کوئی SQL کی statement کیا ہوتی ہے execute ہوتی ہے تو کرسر بیسکلی کس کو point out کر رہا ہوتا ہے ہمارے پاس temporary جو work area ہوتا ہے اس کو point out کر رہا ہوتا ہے یہ کرسر contain the information on a select statement and the rows of the data accessed by it کہ میں کرسر کس کو point out کر رہا ہوگا ہمیں ہماری select statement سے جتنی بھی ہمیں rows return ہوئی ہوگی اسے ہمارا کرسر کیا کر رہا ہوگا point out کر رہا ہوگا ہم آگے جا کے دیکھیں گے کہ ہم کرسر کے ثورت اپنے ڈیٹا کو پہلے اس کو select کرائیں گے پھر وہ کرسر کو assign کرائیں گے تو کرسر ہم came through پھر ہم ڈیٹا کو اپنے ڈیٹا کو access کریں گے this temporary work area is used to store the data retrieve from the database ٹھیک ہے یہ جو ہمارا temporary area create ہوتا ہے جس کو کرسر point out کر رہا ہے یہ basically کس کام کے لئے use ہوتا ہے ہمارا جو retrieve data ہے جو data retrieve ہو رہا ہے select statement کے ذریعے ٹھیک ہے وہ اس کے اندر store ہوتا ہے manipulate this data اس کے اوپر کوئی operation پر فاہم کرنے کے ہم use کرسکتے ہیں کرسر کو ایک کرسر can hold more than one row جو میں آپ لوگ کو یہ ساتھ ساتھ بتاتا جاؤ کرسر ہم بیسیکلی زیادہ تر ہم use وہاں کرتے ہیں جہاں میں ایک سے زیادہ rows کیا ہو رہی ہوں retrieve ہو رہی ہوں but can process only one row at a time لیکن کرسر کے طرح ہم processing کریں گے تو ایک ہی row کو کیا کرسکتے ہیں at a time process کرسکتے ہیں یا access کرسکتے ہیں the set of rows the cursor hold is called the active set جس کے مینکہ وہ ہمارے جو rows جو retrieve ہوئی ہیں database کے اوپر ہماری query کے result کے ذریعے اور وہ اب ہماری ان کا address کس کو assign ہو چکا ہے cursor کو assign ہو چکا ہے تو cursor جن ہماری rows کو کیا کر رہا ہے set of rows کو point out کر رہا ہے وہ ہماری کیا کہلاتی ہیں active set کہلاتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ types of cursor in PLSQL PLSQL کے لندر basically cursor کی دو types ہوتی ہیں ایک implicit cursor ہوتے ہیں اور دوسرے ہمارے پاس explicit cursor ہوتے ہیں اب implicit کیا ہوتا ہے جیسے اس کا نام بتا رہا ہے کہ ہمارے پاس implicitly کوئی بھی کام ہو رہا ہوتا ہے automatically ہو رہا ہوتا ہے جب ہم implicit کی بات کرتے ہیں تو implicit میں کیا ہو رہا ہوتا ہے جیسے اگر ہم programming کی بات کریں تو آپ لوگوں نے type conversion پڑھی ہوگی implicit type provision explicit type provision جو automatically compiler کر رہا ہوتا ہے وہ ہمارے پاس implicit type conversion ہوتی ہے یہاں پہ ہمارے پاس implicit cursor اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس ایسا cursor ہوگا جسے DBMS automatically خود بنا رہا ہوگا کوئی code نہیں لکھ رہے اس کی creation کے لیے کوئی statement نہیں دے رہے تو these are the created by default when dml statement کوئی بھی dml data manipulation language کی کوئی بھی statement کیا ہو رہی ہے یوز ہو رہی ہے جیسے insert update and delete statement جیسے ہی کیا ہوتی ہیں execute ہوتی ہیں تو ان کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے ہمارے پاس they are also created when a select statement that return just one row in the execution ٹھیک ہے تو یہ ہمارا cursor automatically insert update or delete پہ اوپر کیا ہوتا ہے ہمارا cursor create ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ اگر ہماری جو select statement ہے وہ صرف ایک row retrieve کر رہی ہے ہمارے ایک row return کر رہی ہے تو تب بھی ہمارا implicit cursor جو ہوتا ہے ہمارے پاس create ہوتا ہے ٹھیک ہے تو وہ ہماری جو ایک row ہوگی اس کو point out کر رہا ہوگا اس کے بعد types of cursor کے اندر ہمارے دوسری explicit cursor ہوتے ہیں explicit cursor کے اندر جیسے میں نے آپ لوگ شروع میں جب اس کا فرق بتایا تو explicit کے اندر اس کا مطلب ہے اس کا خود code لکھ رہے ہوں گے خود cursor بنا رہے ہوں گے خود create کر رہے ہوں گے تو وہ ہمارا کیا کہلاتا ہے explicit cursor کہلاتا ہے they must be created when you are executing a select statement that returns more than one row ٹھیک ہے جو آپ کیا کر رہے ہیں کوئی اس طرح کی select statement execute کر رہے ہو تو وہ اگر آپ کو cursor کی ضرورت ہے میرے اس کو pointer بنانا ہے تو آپ کو cursor خود سے create کرنا پڑے گا by default cursor create نہیں ہوتا even though the cursor stores multiple records only one record can be processed at a time multiple پرشروع میں جیسے آپ ہوتا ہے کہ ہمارے cursor کے اندر multiple records ہو سکتے ہیں لیکن process کتنے ہوں گے ایک ہوگا at a time which is called as a current row جو اس row کو ہمارا کرسر process کر رہا ہوگا وہ ہماری کیا کہلائے گی current row کہلائے گی جب میں آپ لوگ کو example دوں گا تو آپ لوگ کلیار ہوتا جائے گا when you fetch a row the current row position moves to the next row میرے کہ جیسے ہمارے پاس step by step ایک کرسر point out کر رہا ہے ہماری دس rows ہیں ایک select statement میں ہمیں 10 rows return کرائی ہیں اور اس کو وہ جو return کرائی ہیں ہم نے اس کو area کس کو assign کرا دیا کرسر کو پھر اس کے بعد جیسے وہ one process ہو جائے گی تو جب دوسری row کے اوپر جائے گا تو ہماری first process ہوئی تو current row کون سی بن گئی automatically second row ٹھیک ہے اسی طرح ہمارے پاس both implicit and explicit cursor have the same functionality but they differ in the way they are accessed انکہ ان دونوں کی functionality سیم ہے دونوں کیا کر رہے ہیں ایک کو data کو point out کر رہے ہیں لیکن ان کا فرق کیا ہے ان کا فرق یہ ہے کہ ہمارے پاس implicit cursor automatically create ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور جو ہمارے explicit cursor ہیں وہ کیا ہوتے ہیں access کرنے پڑتے ہیں create کرنے پڑتے ہیں اور ان کو بعد میں بھی access کرنے کے لیے بھی ان کو کوئی نفی commands دینی پڑتی ہیں ان کو open کرنا پڑتا ہے ان سے data fetch کرنا پڑتا ہے پھر ان کو کیا کرنا پڑتا ہے ہمارے پاس close کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ implicit cursor application implicit cursor ہمارے پاس کہاں use ہوتے ہیں کیا کیا اس کی application ہے when you execute dml statement like delete insert update and select statement implicit statements are created to process these statements ان کو کیا کرنے کے لیے process کرنے کے لیے automatically reset cursor کیا ہوگا execute ہوگا when you execute insert update or delete statement the cursor attribute tell us whether any rows are affected and how many have been affected تو جو cursor کے attributes ہیں یہ ہمیں بتائیں گے کہ ہماری rows کتنی effect ہوئی ہیں ٹھیک ہے اور ہمارے پاس کوئی row effect ہوئی ہے یا نہیں ہوئی اگر ہوئی ہیں تو کتنی rows effect ہوئی ہیں جو اس کے ہمارے پاس attributes ہیں وہ میں آگے آپ لوگ کو بتاتا ہوں explain کرتا ہوں کہ ہمارے کون کون سا attributes ہیں جب ہم select into statement execute کرتے ہیں انہا plsql block implicit cursor attributes can be used to find out whether any row has been returned by the select statement کہ کوئی select statement ہمیں row return کر رہی ہے یا نہیں کر رہی وہاں پہ بھی ہم کیا کر سکتے ہیں implicit cursor use ہو سکتے ہیں plsql returns an error when no data is selected کہ ہمارے پاس کیا ہے اگر plsql statement کے اندر کوئی cursor use کر رہے ہیں کوئی ہمارے پاس statement return نہیں ہوئی ٹھیک ہے تب plsql block error دے گا یہ ہمارے پاس کیا ہے different attributes ہے جو آپ لوگ سکرین کے اوپر نظر آرہ ہوں گے سب سے پہلے ہمارے پاس کون سا attribute ہے اس کے اندر found کا اب یہ found کا attribute کیا کرتا ہمیں ٹھیک ہے جیسے ہمارے پاس the return value is true if the dml statement like insert update delete effect at least once row and if select into statement return at least one row تو جب ہمارے پاس چا کرے گا یہ true if dml statement like insert update do not effect row کسی row کو effect نہیں کر رہی and select into statement do not return row اور select into statement کوئی row return نہیں کر رہی تب ہمارے پاس percentage found attribute ہے یہ ہمارے پاس return کرائے گا یہ false ہوگا اس کی جو syntax سے لکھنے SQL کوئی percentage found ہمارے dml statement کوئی row return نہیں کر رہی کوئی row effect نہیں کر رہی اور اس طرح select into statement کوئی row effect کر رہی ہے کوئی row return کر رہی ہے اگر باقی جو ہمارے پاس statement insert delete update کوئی return نہیں کر رہی یعنی کوئی row effect نہیں کر رہی تب ہمیں true return کر آئے گا otherwise ہمارے پاس کیا ہوگا یہ false return کر آئے گا اسی طرح جیسے ہمارے پاس اگر select into statement return ہمیں row return کر رہی تب بھی یہ false ہوگا the return value is true if a dml statement like insert update do not effect any row اگر وہ کسی کو effect نہیں کر رہی تب ہمارے پاس کیا ہوگا وہ ہمیں not found کی true return کر آئے گا اور select end statement بھی return row نہیں کر آئے گا اب row count number of rows affected by dml statement جو بھی ہمارے پاس dml statement use insert update delete ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس بتاتا ہے کتنی rows effect ہوئی ہیں کتنی rows ہمیں select ہوئی ہیں تو یہ ہمارے پاس cursor attributes ہیں جو ہمیں different attributes کی value بتاتے explicit cursor جو جیسے کہ میں نے آپ لوگ شروع میں بتایا کہ explicit cursor جو ہمارے پاس ہیں یہ ہم خود بناتے ہیں اس code ہم خود لکھتے ہیں جیسے end میں جا کے ہم اپنا code بھی لکھیں گے اور اس کو ہم use کر دیکھیں گے تا کہ آپ لوگ اس کا concept سمجھ جائے کہ use کہ پہ ہے when you execute dml statement like delete insert update and select statement implicit statements are created to process these statements automatically implicitly ہمارے پاس cursor create ہوتا ہے اور اس کو کیا کر دیتی ہے وہ process کر دیتی ہے when you execute insert update or delete statement the cursor attribute tell us whether any row are affected and how many have been affected جیسے شروع میں بھی بتایا کہ ہمارے پاس کتنی row effect ہوئی ہے اور کوئی row effect ہوئی ہے یا نہیں ہوئی وہ میں اس کے attributes بتاتے ہیں اب selected statement جب execute ہوتی ہے پی ایل بلا جو ہوتا ہے implicit cursor attributes can be used to find out whether any row has been returned by the select statement or not تو اسی طرح ہمارے پاس پی ایل 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 جب کوئی روز سیلیکٹ نہیں ہوگی تو جب ہم ایل ایل کرسر دیکلیئر کے اندر کیا کرتے ہم کوئی ویریابل جیسے پی ایل ایسکل کے بلاگ کے بارے میں پڑھ چکے ہیں کہ وہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں جو ہمیں ضرورات ہوتی ہیں پھر اس cursor کو کیا جاتا ہے open کیا جاتا ہے cursor کو use کرنے کے لیے لیے open کرنا آگے چلا جائے گا پھر end میں ہمارے پاس کیا ہے اس کو کوئی بھی فنکشنالیٹی پر فارم کرنے کے بعد اس کو close کرتے ہیں تو declare جو statement ہوتی کرسر کا name آجائے گا اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے جیسے ہمارے پاس ہم اس کی فیچ کرسر سے ہم نے کیا کرنا ہے فیچ کس طرح کرنا ہے تو ہمارے پاس کی ورڈ یوز ہوگا اور اس کے بعد ہمارے پاس کیا آجائے گا کرسر کا name اور into variable list جس variable کے اندر میں کیا کرسر 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 کی ورڈ نم VO کس کرسر رہے کرسر کی ہمارے پاس کیا ہو رہا ہے یہ use ہو رہا ہے ہم اس cursor کو بیسکل یہاں پہ cursor declare کر رہے ہیں یہ applications نہیں ہیں یہاں بلکہ ہم ایک cursor بنا رہے ہیں اس cursor کی پوری example آپ لوگ نے دیکھ رہی ہیں explicit cursor کی ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے ہم یہ جو دیکھ رہے ہیں کہ یہ create کر رہے ہیں end میں تو یہ ہمارے پاس کیا ہے ایک explicit cursor ہے کہ ہم اس کو کیا کریں گے use کریں گے تو ہمارے پاس کس طرح use ہوگا یہ ہمارا explicit cursor ہے implicit cursor نہیں ہے کہ ہم explicit cursor کو میں یہاں سے اس کو change کر دیتا ہوں کہ یہ میرے پاس کیا ہے explicit کی بجائے implicit کی بجائے explicit cursor ہے تو یہ ہمارے پاس explicit cursor ہم خود کیا کر رہے ہوتے ہیں define کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اس کو کیسے define کریں گے کہ ہمارے جو بھی syntax میں آپ لوگوں پہلے سمجھا چکا ہوں کہ اس کا syntax کیسے ہے تو آپ یہاں سے دیکھتے جائیں کہ ہمارا جو explicit cursor ہے یہ بیسیکلی ہمیں کس طرح کیا کر رہے ہیں یہ define کر رہے ہیں ہم اس کے اندر تو یہ ہمارے explicit cursor کے اندر سب سے پہلے میں کہا تھا کہ declare کرتے ہیں اب declare میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے declare کے اندر ہم variables declare کرتے ہیں جو ہم نے کیا کرنے ہوتے ہیں use کرنے ہوتے ہیں تو ان کے یہاں پہ بھی ہم کیا کر رہے ہوں گے variable declare کر رہے ہیں جو ہم کیا کریں گے use کریں گے تو ہمارے پاس declare یہاں میں نے ایک variable declare کیا cid ٹھیک ہے customer id اس کا نام اب یہ میں اس کی data type کیا ہے کسٹرز کے اندر میں flexibility use کر رہا ہوں flexible مینکہ اس طرح انسٹس میں ہے کہ مجھے یہاں data type variable کی دینے کی ضرورت نہیں ہے اگر میں یہاں percentage کا design use کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں میں اسے یہ بتا رہا ہوں کہ cid customer id کے نام کے کیا بنانا ہے cid کے نام کے ایک variable بنانا ہے اور اس کی data type کونس ہونی چاہیے جو customer والے table کے اندر customer.id اس کے اندر id کے نام کا جو ایک column ہے اس کی جو data type ہے یہ percentage type دکھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ آٹومیٹکلی وہ data type sign ہو جائے گی cid کو اسی طرح cname کے اندر ہم کیا بنا رہے ہیں ایک variable بنا رہے ہیں اور میں نے اس کو بھی کیا کیا ہے جو customer والے table کے اندر میرے پاس کیا ہے customer.name اس کی جو data type ہے وہ آٹومیٹکلی کیا ہو جائے گی اس variable کو assign ہو جائے گی اسی طرح address کے اندر بھی یہاں variable میں نے declare کی ہیں اور یہاں پہ میں cursor declare کر رہا ہوں cursor میں نے کہا تھا cursor جب declare کرتے ہیں تو cursor اور اس کے بعد کیا لکھتے ہیں ہم اس کا کوئی رو کوئی name لکھتے ہیں cursor cursor یہاں پہ میں نام رہا ہوں ccustomer cursor customer کسٹمر والے table کے لئے میں کیا کر رہا ہوں یہ cursor کر رہا ہوں تو میں نے اس کا نام رکھ دیا ccustomer اس ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس keyword ہے اب یہاں پہ ہم نے کہا کہ کیوری لکھتے ہیں یہاں اس کیوری آتی ہے اب میں یہاں کہہ رہا ہوں کہ select id name address from customer کسٹمر والے table سے کیا ہے select کرا رہے ہیں id name and address اب یہاں سے begin ہمارا begin block start ہو رہا ہے جہاں پہ ہم اپنی business logic لکھتے ہیں یا کوئی بھی SQL statement ہم اس کے اندر لکھتے ہیں تو open اب میں نے کہا تھا cursor کو use کرنے سے پہلے cursor کو کیا کرنا پڑتا ہے open کرنا پڑتا ہے تو ہم یہاں پہ کیا کر رہے ہیں اس cursor کو open کر رہے ہیں open جو cursor ابھی ہم نے بنایا تھا ccustomer وہ open ہوگا یہاں ہم loop use کر رہے ہیں ایک loop لگا رہے ہیں loop fetch data fetch کرنا ہے کہاں سے ccustomer جس کو کیا کونٹ point out کر رہا ہے یہ جو pointer ہے جس کو میں نے open کیا بھی جس کو وہ point out کر رہا ہے into کس کے اندر وہ value fetch کر رہی ہیں cid میرے کہ وہاں جو پہلے value ملی ہوگی وہ پہلے variable cid کے اندر آ جائے گی جو دوسری value ہے وہ میں assign کر رہا ہوں cname customer name اور جو میں نے variable ڈکلیئر کیا تھے ان کو value assign کر رہا ہوں تیسری میں یہاں پہ کیا کر رہا ہوں caddress کے یا اڈریس کے اندر آ جائے گی یعنی وہ جو میں نے select statement value select کی ہیں اب میں وہاں آگے use کر رہا ہوں لیکن کس کے ذریعے اس کے pointer کے ذریعے یا اس کے cursor کے ذریعے اب میں یہاں پہ کہہ رہا ہوں exit یعنی condition دے رہا ہوں یہ loop چلتی رہے گی یعنی fetch کرتی رہے گی ان variables کو value assign کرتی جائے گی when c customer یہ ہمارے پاس یہ جو cursor ہے not found یعنی وہ کسی record کو point out نہیں کر رہا ہوگا کوئی row return نہیں ہو رہی ہوگی یعنی end تک پہنچ گیا ہوگا تو اس کو loop کو کیا کر دے گا end کر دے گا اب میرے جتنے بھی record ہوں گے وہ automatic lane کو کیا کرتا جائے گا process کرتا جائے گا یہ loop چلتی رہے گی جیسے ہمارے پاس not found والا ہمارے پاس یا کوئی row return نہیں ہوگی تو یہ exit ہو جائے گی اب یہاں پہ میں کہہ رہا ہوں کہ DBMS output line میں screen کے اوپر data show کر رہا ہوں c id یعنی جو میرے اس variable کے اندر value آگ چکی ہوگی c id کے اندر وہ display کر رہا ہوں درمیان میں space خالی جگہ دے رہا ہوں ٹھیک ہے پھر کس کی value display کر رہا ہوں جو c name کے variable کی آئی ہوگی اور پھر اس کے بعد کیا ہے c address جیسے آپ loop لگاتے ہو تو ایک variables کی value print کراتے جاتے ہو تو میں یہاں پہ ایک loop لگا رہا ہوں اور output کی جو statement ہے اس کے اندر میں کیا کر رہا ہوں یہ باری statement لے کر رہا ہوں کہ پہلے اس variable کی value print کریں پھر دوسرے variable کی space دے پھر تیسرے variable کی یعنی ایک ہی لائن کے اندر میرے پاس چا کرے گا یہ display کرے گا اور loop میری کیا ہو جائے گی end ہو جائے گی جب یہ condition میری کیا ہوگی true ہوگی اور اس کے بعد ہم نے کہا کہ end میں جب ہم cursor کو use کر لیتے تو end میں اسے کیا کرنا پڑتا ہے cursor کو close بھی کرنا پڑتا ہے تو یہ basic syntax تھا ابھی میں اسی پروگرام کو اسی code کو کیا کر کے جو میں نے اپنی سلائیڈز پر سلائیڈ بنائی ہے تو میں نے code لکھا ہے تو یہی میں آپ لوگ کو اپنے اسکیل کے اندر اسکیل پلس کے اندر اسکیل پلس کے اندر oracle کے اندر آپ لوگ کو execute کر کے بھی دکھا دوں گا ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس کیا ہے oracle کا میں نے اسکیل پلس سٹارٹ کیا ہوا ہے یہ connected ہے oracle server کے ساتھ میں یہاں سے سب سے پہلے جو آپ لوگ کو table ہم use کر رہے سے customers کا وہ میں ایک table create کر لیتا ہوں تاکہ آپ لوگ کو یہ سارے چیزیں سمجھاتی جائیں میں نے ایک table create کیا customers کا اس کے اندر میں نے ایک variable کا نام رکھا id دوسرے کا نام رکھا name اور تیسرے کا نام رکھا address یعنی تین کالم میں نے کیا کیا ہیں create کیا ہیں تین attributes دیئیں تو میرا table کیا ہو گیا ہے create ہو گیا ہے اب میں اس کے اندر value insert کرا دیتا ہوں کوئی بھی value ہے تاکہ جو جاباز میں record فیچ ہوں تو وہ ہمارے پاس کیا آ جائیں میں یہاں 4 record کیا کرا دیتا ہوں insert کرا دیتا ہوں تو یہ میرے پاس کیا ہے جب میں cursor کے در ایکسیس کروں گا تو یہ میرے 4 record کیا کر رہے ہوں گے return کرائے گا تو اس 4 record کو ہم کیا کر رہے ہوں گے process کر رہے ہوں گے یہ ہمارا data کیا ہو چکا ہے insert ہو چکا ہے ہمارے tables کے اندر دیکھیں اب میں آپ لوگ کو یہاں سے اگر آپ لوگ data دیکھنا جاتے ہیں بلکہ میں آپ لوگ جب cursor execute کروں گا تو دکھاؤں گا کہ cursor کے در ایکسیس کر رہے ہوں گے اب میں یہاں پہ وہی cursor کا code جو میں آپ لوگ کو پہلے سمجھا چکا ہوں screen کے اوپر وہی code کیا کر دیتا ہوں execute کر دیتا ہوں آپ لوگ کو ایک بات بتاتا جاؤں جو screen کے اوپر نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے آپ لوگ کو cursor کا code جو میں نے آپ لوگ کا explain کیا ہے اس میں ایک جگہ پہ غلطی ہے وہاں پہ customer جو c name میں نے variable clear کیا اس کے آگے customer لکھا ہوا ہے اس کے ساتھ s نہیں لگا ہوا اگر وہ ہوئی سیم اگر آپ slide والا code لکھنے کی کوشش کریں گے تو وہ آپ لوگ کا صرف اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ error آنا شروع ہو جائے اس لئے آپ لوگوں نے اس چیز کو mind میں رکھنا ہے تو یہاں سے میں نے cursor کیا کیا create کیا اب مجھے یہاں پہ کہہ رہا ہے PL SPL procedure successfully completed میرا یہ procedure ہے یہ جو میں نے cursor کیا کیا ہے اس کے اندر procedure بنایا یا اس کے اندر cursor use کیا ہے وہ میرا successfully execute ہو گیا لیکن اس نے مجھے output نہیں دیا output نہیں دیا تو اگر ہم یہ PL SQL use کر رہے ہیں تو PL SQL کی output statement اگر آپ screen کے اوپر prompt کرانا چاہتے ہو screen کے اوپر دیکھنا چاہتے ہو تو ہمیں کرنا پڑتا ہے set server output set server output on تو میں server کو کیا کر دیتا ہوں set server output on کر دیتا ہوں اب میں تاکہ میں اپنا جو بھی جو میری statements ہیں وہ میں execute کرانا چاہتا ہوں یہاں سے دیکھیں کہ میں نے کچھ statement جو وہاں پہ نہیں لکھی میں نے آگے یہاں پہ لکھی ہوئے ہیں آپ لوگ میں یہ دکھا بھی دیتا ہوں یہ DBMS output line cursor working یعنی end میں مجھے یہ message ہو کر رہے گا کہ cursor میرا کیا کر رہا ہے work کر رہا ہے یہاں سے جہاں میرا cursor start ہو رہا ہے وہاں میں نے ایک statement output میں لکھ دی ہے DBMS output line cursor working start مجھے سکرین کے اوپر شو کر آئے گا اب میں نے اس کو execute کیا تھا لیکن اس نے مجھے show نہیں کر آیا اس شو نہ کرانے کی وجہ کیا ہے میں نے یہ statement نہیں لکھی set server output on so میں نے set server output on کروں گا تو میرا output جو procedure وہ کیا ہو جائے گی activate ہو جائے گی اب میرا prompt ہو جائے گا میں نے وہی same code کیا کیا ہے execute کیا اب آپ یہاں سے دیکھیں کہ میرا وہی same code کیا کر رہا ہے work کر رہا ہے جو بھی میں نے اس کے اندر statement لکھی ہیں اب میں نے data یہاں fetch کر رہا ہوں cursor کے through اب میرا cursor کے through وہی data میرا کیا ہے جس memory records کو cursor کیا کر رہا تھا point out کر رہا تھا میرا cursor جن کو point out کر رہا تھا میں انہی کے through اسی cursor کے through انہی records کیا کر رہا ہوں access کر رہا ہوں کیونکہ آپ لوگوں نے code میں دیکھا ہے کہ میں نے کسی اور direct کوئی select statement یا اس طرح کی نہیں لکھی میں cursor کے through یہ loop لگائی ہے اور وہ loop مجھے کیا کر رہی ہے میرا data show کر رہی ہے میں نے یہاں پہ لکھا تھا cursor working start یہ start ہو رہی ہے میں نے وہ loop لگائی تھی یہ loop سے پہلے لکھا تھا میں نے تو یہ loop لگائی تھی چار ریکارڈ کیوں گے تھے اس کے اندر اور ہمارا cursor چار ریکارڈ کو کیا کر رہا تھا point out کر رہا تھا تو وہ چار ریکارڈ میرے loop لگی loop چلی تو اس نے میرے یہ چار ریکارڈ کیا کر دی ہیں جس طرح ہم نے اس کا syntax لکھا تھا اسی طرح پہلے یعنی customer id اس نے print کی 10 ہے پھر space آئی پھر اس کے بعد name print کیا پھر address print کیا تو یہ عبداللہ مطان پنجاب جو جو میں نے اس کے اندر code لکھا ہے جتنے کرسر میں ریکارڈ کو پیٹ آؤٹ کر رہا تھا one by one اس نے کیا کر دیا ہمیں پروسیس کر کے screen کے اوپر show کر دیا پھر its mean کہنے کا مطلب یہ ہے یہاں یہ ہے اس بات سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جب ہم cursor use کرتے ہیں اور cursor کے دروں cursor میں کوئی select statement یا کوئی بھی update insert کوئی بھی statement لکھتے ہیں تو اس کے دروں جتنے بھی ہمارے روز ریکارڈ کیا ہوتے ہیں ایک سے زیادہ روز ریکارڈ ایکسیس ہوتے ہیں تو وہ ہمارے ان کا ریکارڈ اگر ہم نے cursor use کیا explicitly cursor define کیا ہوا ہے تو ان کا ڈریس کس کو assign ہو جاتا ہے cursor کو تو ان ریکارڈ کو ہم کیا کر سکتے ہیں one by one ایکسیس کر سکتے ہیں تو یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر جو ہم کس کے اوپر تھا basically ہمارے cursor کے اوپر cursor بنانے کے لئے triggers بنانے کے لئے store procedure بنانے کے لئے آپ لوگ کو پیل ایسکوئل کا بلاغ بیسک بلاغ جو ہے وہ سمجھنا ضروری ہے جیسے کہ ابھی ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر ہم پیل ایسکوئل بلاغ کے اندر ہی اپنی ساری لوجکس کیا کر رہے ہیں implement کر رہے ہیں تو یہ ڈیفرنٹ پروسیجرز ہیں ان ڈیفرنٹ پروسیجرز کو ہم ڈیفرنٹ نام دے رہے ہیں سب سے پہلے ہم نے store procedure کہا تھا store procedure کو میکال کرنا پڑتا تھا پھر ہم نے آٹومیٹکلی ایگزیکیوٹ ہوتے تھے کسی ایکشن کیا گیز پھر آج ہم نے store procedure کی بات کی store procedure کس طرح بر کرتے ہیں کیونکہ امید ہے کہ آپ لوگ کو یہ میرا لیکچر سمجھ آیا ہوگا اور یہ آپ لوگ کے لئے helpful ثابت ہوگا اور اللہ تعالیٰ سے میری ہمیشہ کی طرح یہی دعا ہے کہ میرا جو بھی لیکچر ہے کوئی بھی کام آپ لوگ کے لئے فائدہ مند ثابت ہو میں آپ لوگ کی اللہ تعالیٰ سے عاجزی سے یہی دعا کروں گا کہ میں اپنی نوپی اپنی جواب کا حق ادا کرنے اللہ تعالیٰ مجھے پوری توفیق دے بیشو بیسٹ اف لکھ پار اپکمنگ لیکچرز انڈ ڈگری اور آپ لوگ سے یہ میں کہنا ضرور کہنا چاہوں گا کہ آپ اگر اس کا فیڈ بیک لادمی دیجئے گا اس لیکچر کا کہ اگر سمجھ نہیں آئی تو ہم کوئی اور طریقہ استعمال کرنیں گے اور اس چینل کو اگر آپ لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا تاکہ ہمارے یہ نیکس ویڈیو کے لئے آپ لوگ کا میسج آتے رہیں تو اس کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا تینکیو ویری مچ اللہ حافظ